بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ باتیں مت کرو یا زیادہ باتیں مت بناو یہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہم نے کہیں نہ کہیں سن ضرور رکھی ہوں گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایک جملے کو جب ضرور سے زیادہ دہرا دیا جائے تو اکثر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی میں بھی ان جملوں کی اس لیے اہمیت کم ہوگی کہ ہم نے سن سن کے ان جملوں نے ہمیں ویسے پکا دیا تو پھر ہم نے اس کے اندر جو خوبصورتی تھی جو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بہت زیادہ گلی محلے میں سے خاتین باہر نکلتی تھی اور سبزی لینے کے لیے جاتی تھی اور واپسی پہ باتیں کرتے 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 وہ بہت زیادہ وقت لگا کے واپس آتی تھی تو آپ جب وہ وقت بہت زیادہ لگا رہے ہوتے تھے تو ایک چیز دیکھئے گا کہ جب آپ کسی کے ساتھ وقت ضائع آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں آپ اپنا کر رہے ہیں تو صاحب آپ اس کا بھی وقت لے رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ احترام مجھے مروت میں آپ سے بات نہ کر رہا ہو یا بات نہ کر رہی ہو یا یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ بس کیجئے مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے تو اگر وہ ایسا نہیں آپ سے کہہ رہا مروت میں تو حساب تو صاحب آپ کو دینا پڑے گا وقت ہی تو ہے جس کا حساب دینا ہے وقت ہی تو ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے اور جو لوگ ترتیب کے ساتھ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی گلی محلے میں کھڑے ہو کے رہداریوں میں کھڑے ہو کے اکثر یہ بھی ہوتا ہے جو اگر اوپر نیچے ننند وغیرہ بھاوج یہ لوگ رہتے ہیں تو ان کو بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ نیچے اترتے ہوتے سیڑھیوں میں کھڑی ہوگی کہ آپ نے کیا پکایا تھا کل تو میں نے یہ پکایا تھا اور اس کو پکانے میں اور پھر ان سے پوچھے اپنے یہ گوئی بات کے کہتے ہیں اب گپ بھی نہ لگائے ہم لوگ صاحب اتنی گھٹن ہوتی ہے ہم باتیں بھی نہ کریں آپس میں بات تو صاحب وہی کرنی چاہیے جو کام کی ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو کسی اور کو بھی فائدہ ہو اور جس بات سے جس کلام سے فائدہ نہیں ہے اس کلام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ سے میں یہی ارس کروں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں کم گو ہونا چاہیے یعنی کام کی بات کرنی چاہیے یعنی اتنی بات کرنی چاہیے جس سے کوئی نہ کوئی کسی کو فائدہ نصیب ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کے تبصرے کریں گے تجزیہ کریں گے جن کا نہ آپ سے کوئی لینہ دینا ہے نہ آپ سے جڑے لوگ کے ساتھ کوئی لینہ دینا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ جناب والا پھر ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ کا بھی وقت سائے ہوتا ہے دوسروں کا بھی وقت سائے ہوتا ہے آپ کے بھی بہت سے کام رہ جاتے ہیں دوسروں کے بھی بہت سے کام رہ جاتے ہیں اور جب یہ سارے کام رہ جاتے ہیں تو آخر میں کرنے کس کو ہیں کرنے تو جناب آپ ہی کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ ٹائم کے ساتھ اس کام کو ختم کر لیں گے تو آپ کو آپ کے لئے وقت مل جائے گا جب آپ کو آپ کے لئے وقت ملے گا تو آپ اپنے متعلق سوچ سکیں گے آپ ایکسسائز کر سکتے ہیں آپ اچھی اچھی بیوٹی ٹپس ہیں آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو وقت دے سکتے ہیں آپ اچھی نیند کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو وقت دے سکتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کو وقت دے سکتے ہیں وقت بچے گا تو وقت دیں گے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو جب لیٹے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آج آپ نے کس کے حصے میں کتنا وقت دیا ہے اور کتنا کس کا وقت دیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑھے کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو یا زیادہ باتیں مت بناو وہ ہمیں پریکٹیکل ہونے کا درست دیتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کام کریں آپ دیکھیں کبرٹ کی صفائی کبرٹ کو دیکھنا کچن کو دیکھنا یہ کام ہے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی بچت ہوگی اگر کوئی آفیسر بیٹھا آفیس کے اندر فون کے پر بات کرنے کے بجے اپنی ڈرار کو اپنی فائلز کو اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جلد فارغ ہو جاتا ہے اور جو اپنے وقت کے اوپر چیزوں کو وقت کے اوپر نہیں کر رہا ہوتا وہ پھر ڈھیر بن جاتے ہیں پھر وہ انہی میں کہیں الجا رہتا ہے اور پھر الجا الجا وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ دلسنہ شروع کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے وہی یعنی رہت ایسے ساتھ میں گزرتے ہوئے عیسکر صاحب نے کہا رک گئے کہتے ہیں اکرم صاحب کی پی کر دے ہو اکرم صاحب اسے پتہ بھی ہے کی پی کر دے ہو کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد گفتگوی شروع ہو جاتی ہے کہ اس فائل دکی بنی آئے دکھ اور ان سے پوچھے کیا آپ بھی کامی کی بات کر رہا تھا آپ کام کی بات نہیں کر رہے تھے آپ گزر رہے تھے گزرتے گزرتے آپ نے انہیں انگیج کیا ہے اور انہیں انگیج کر کے جو کام کر رہا تھا اسے یا تو بہانہ دے دیا آپ نے کہ وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے یا پھر اسے کہیں نہ کہیں مروت میں وہ چپ رہے گا اسے خراب کر دیا وہ اپنے کام کو ٹھیک نہیں کر سکے گا پھر وہ اپنے گھر وقت سہی نہیں دے سکے گا وہ اپنے آپ کو وقت سہی نہیں دے سکے گا تو آپ سے یہی گزارش ہے آپ سب سے یہ گزارش ہے یہ رہداریوں میں کھڑے ہو کے گفتگو کر لینا بات چیت کر لینا گپ شپ کے نام پر وقت ضائع کر لینا گپ شپ ضروری ہوتی ہے لیکن اتنی ضروری ہوتی کہ سارے دن کے اندر زیادہ وقت گپ شپ میں لگا رہے ہیں آپ کو اپنے کام کو احمد دینی چاہیے بے شک اپنی لیے وقت نکالے دوستی تعلق یہ ہوتا ہے اس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے جو کے انتہائی ضروری ہے لیکن گپ شپ کو وقت کتنا مل رہا ہے اس پر آپ نے غور کرنا اور آپ کو انداز ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے گا کیا مطلب ہوتا ہے خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اختلاف رائے کا حقہ محفوظ رکھتے ہیں بزرات طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا